ان کو خوبی اندازہ تھا کہ معیشتی کیا صورتے حال ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے دعویٰ لے کیا انہوں نے یہ سولہ جماعتوں نے کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے مسئلہ یہ ہے بربادی تباہی ہے یہ تو ان کو پرسر آ رہا ہے کہ یہ تو دھنکے نہیں رہیں گے اسی لئے تو اب یہ ساتھ ہو گئے ہیں پاکستان کا جو سیاسی اور اس وقت معاشی بہران ہے اس کا صرف ایک حل ہے کہ فوری اور شفاف الیکشن ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں گستاخی پر بھارہ سمیں دنیا بھر میں مسلمانوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے وہاں پر عبادت گاہوں کو توڑا جا رہا ہے قدیم مساجد کو منحدم کیا جا رہا ہے پاکستان کا جو رد عمل آیا ہے وہ نا کافی ہے خودی سرکار نے اربو ڈالر کی تجارت بچانے کے لیے خانہ پوری کر کے ایک بی جی پی رہنما کو موتل جبکہ ایک وہ پارٹی سے نکال دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام سے وعدہ کیا تھا ان کی حکومت مہنگائی میں کمی لائے گی وزیراعظم نے دعویٰ کیا تھا وہ عوام کو سستہ آٹا فرہام کریں گے اور اگر دیں گے اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکے تو پھر وہ اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستہ کریں گے لیکن شاید ہی ایسا ہو کہ وزیراعظم شہباز شریف کا کیا ہوا کوئی بھی وعدہ ابھی تک پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو ملک پہ مہنگائی کا سنامی آیا ہوا ہے موجودہ حکومت کی گورنرز مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی پاکستان کو سالوں بعد بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے عوام آدھ آدھ دن بجلی کے انتظار کرتے رہتے ہیں آج انتظار کرتے عوام کو حکومت کی جانب سے جناب ایک زبردست قسم کا لولی پاپ تھما دیا گیا اور یہ لولی پاپ ایک ایسے حکومتی رہنما کی جانب سے دیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کر کے سوا سو ملین ڈالر بچائے جا سکتے ہیں آج شاہد خاکان آباسی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پہلے تو بدترین لوڈ شیڈنگ پر عوام سے معذرت کی اور دلاسہ دیا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ کم کر کے ساڑھے تین گھنٹے پر لائیں گے اور سولہ جون سے یہ لوڈ شیڈنگ تین گھنٹے سے بھی کم ہو جائے گی شہباز حکومت کی جانب سے ایک یہ گئے پچھلے کسی وعدے پر ابھی تک عمل تو نہیں ہوا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بار عمل درامت ہوگا دوسری جانب ملک کے معاشی مسائل نے بظاہر تو حکومت کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ حکومت ملک اور عوام کے مسائل سے کوئی لینا دینا رکھتی ہی نہیں ہے حکومت کے لیے تو اس سے بھی بڑا مسئلہ اپنی حکومت بچانا ہے مطلب کہ ریفارمز لانا ہے پنجاب میں حمزہ شباز کی کرسی بچانے کے لیے ناراض رہنماوں کو منانا شروع کر دیا گیا ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ حمزہ شباز کی صباہ اسیملی میں اکثریت کھونے کے بعد اپنی پوزیشن پر خطرہ محسوس کرتے ہوئے نون لیگ نے نواز شریف پر تنقید اور سابق وزیر علیہ عثمان بوزار سے ملاقات کرنے پر اکتوبر دوہزار بیس میں پارٹی سے نکالے گئے عراقین صباہ اسیملی کو پارٹی میں واپس نالانے کے نام نہاد اصول پر آخر کار سمجھوتا کر لیا ہے جس کے لیے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں منت سماجتوں کا بھی سلسلہ جاری ہے تو آپ اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجبازی سینئر تذجیہ کر رہے ہیں اس وقت میں جوائن کر رہے ہیں حافظ عمداللہ جیو آئی کے سینئر رہنما ہے اس وقت میں جوائن کریں گے تھوڑی دے بعد اور فاروق حبیب صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے اسٹارٹنگ فرم یو اسامہ صاحب یہ بتائیے گا سر یہ حکومت غالباً اس مقصد کے لیے آئی تھی اگر مجھے یاد ہے اگر میری یاد داشت کمزور ہو تو آپ یاد دل آ دیجئے گا کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے عوام کو مسائل سے نکالنا ہے پاکستان کی معیشت خان صاحب نے اتنی بیڑا غر کر دی ہے کہ جناب اب کوئی چارہ ہی نہیں رہا تو دو سو دس سو روپے کا تو پیٹرول ہو گیا ہے میں گاڑی سے سائیکل پر آ گیا ہوں یہ بہتری ہے بتری ہے اس کو ذرا ڈیفائن کیجئے گا دیکھئے دیکھئے ہے تو یہ تباہی اور مہنگائی مقعو مارچ جنہوں نے ضرور کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ عوام مقعو حکومت میں بدل چکا ہے اور جہاں تک مہنگائی کم کرنے کا دعویٰ تھا وہ اصل میں مہنگائی کچھ اور طرح کی تھی جو انہوں نے کم کرنی تھی وہ کیسز کی مہنگائی تھی جو ان کے خراف کیسز تھے وہ کم کرنے تھے جو سکینڈل سے وہ کم کرنے تھے اور ان کو خوبی اندازہ تھا کہ مہیشتی کیا صورتحال ہے ان سے جب پوچھا جاتا تھا آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں یہ سبسیڈی دی جارہی ہے آپ دیکھیں حکومت میں آنے سے پہلے ہی یہ لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ جنہ آپ یہ ہمارے لیے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں انہوں نے بڑی سبسیڈی دے دی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور جب یہ ادم اعتماعات کہ ان کو کامیابی نظر آ رہی گی اس وقت انہوں نے کہنا شروع کر دیا ورنہ اس نے چند ہفتے پہلے تک کہتے ہیں کہ یہ بڑا ظالم ہے آپ دیکھیں گے کتنا عرصہ پہلے انہوں نے یہ عوامی مارچ اور مہگائے مقاو مارچ کتنا عرصہ پہلے نکالے تھے اب اس کے بعد کہتے تھے کہ دیکھیں اور ان کے جو ساتھی تھے میڈیا میں کہتے تھے یہ مڈے تجربہ کار لوگ ہیں چار ان کے پاس سابق بزر آزم ہیں چار ان کے پاس سابق بزر اختانہ ہے ان کو پتا ہے کیا کہنا ہے سو لوگ ایسے ہیں بھائے پاس جو جناب کابینہ کے ممبر ہیں چونکہ ہم آئیں گے سب سنبھال لیں گے مفتا اسمائل صاحب حکومت میں آنے سے کچھ دیر پہلے تھا ان کا انٹرویو آپ سننے کہتے ہیں نو روپے دیکھیں نو روپے کا تو بند رہا ہے ایک یونٹ اب تین روپے لائن لاؤس کا بھائی بارہ روپے ہے یہ تو یہ کہانی جو ہے نا یہ نہیں سمجھے بڑی مہربانی آپ آئے سولہ کا تھا اب آپ نے چومیس کا کر دیا پر یونٹ گیس آپ مہنگی کر رہے ہیں یہ اگر ایکنومکس ہے تو یہ تجرہ آپ کوئی بھی کر لے گا آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ آپ کہتے رہے اور ہم کرتے رہے ہیں انہوں نے اسی طرح چلانی ہے صرف انہوں نے اپنا جو یہ وقت ہے یہ گزارنا ہے اور آپ نے دیکھ لیا جس پسط کی ریایت آپ کو نہیں لگتا کہ اسی طرح پروگرام میں موجود ہوتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا یہ آئی ایم ایف سے مہاہدے کے حوالے سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے آپ تنقید تو کرتے ہیں یہ سیاسی تنقید ہے کیونکہ آپ لوگوں نے یہ مہاہدہ کیا تھا یہ سرنگے تو آپ ہی بچھا کے گئے تھے تو آپ کو نہیں لگتا کوئی بھی حکومت ہوتی اس نے یہ اگدماتو اٹھانے تھے تو پھر انہوں نے کیوں اٹھائے امران خان کو اٹھانے دیتے مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے دعویٰ کیا انہوں نے یہ سولہ جماعتوں نے کہ ہم مہنگائی کریں گے مسئلہ یہ ہے امران خان کے احناب چارج کیا تھا وہ تو بتائیں وہ تو تھا مہنگائی تو آپ نے آ کر اس سے عام آدمی کو دیگرز نہیں ہے کہ جناب وہ کیا ہو رہا تھا اس کو تو دو وقت کی روٹی چاہیے وہ تو دیکھیں ان سے ہی امید لگا کر آپ دیکھ لیجئے امران خان پر اگر آپ جاتے تھے نوملی کے ایمائیٹی پیپلز پارٹی کے ایمکی ایم کے دیگر لوگ خود یہ جماعتیں کہیں ہمیں مہنگائی کو ہوا رہے ہیں آپ نے تو دو مہینے میں وہ ریکارڈ توڑے ہیں جو امران خان نے ساڑھے تین سال میں مہنگائی نہیں کی اور وہ جب کہتا تھا کہ جناب نے انکرنکشن فیکٹر ہے میں کوئی جان پوچھ کے نہیں کر رہا تو آپ مانتے نہیں تھے پھر اگر آپ نے کہ جی لینڈ بائن اس نے بچھائی تھی تو وہ پھر مجبور ہوا ہوگا کہ جناب میرے خلاف طریقہ مطمئند آرہی ہے میرے خلاف مہنگائی کے حوالے سے یہ چار شیط تیار کر رہے ہیں تو میں مہنگائی کم کر دیتا ہوں تو اس نے تو یہ کیا اب اس وقت موجودہ گورنیل سٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں کہ جناب دوزار انیس میں تو اس سے بہتر حالت تھی آپ انٹری کو دیکھ رہے ہیں وہ گورنیل سٹیٹ بینک جس کو رضا باقر کو ہٹا کر یا ان کا ٹائم کتم ہو گیا تھا اس حکومت لگایا وہ کہنے کہ جناب آج ہماری دوزار انیس سے بہتر ہے تو پھر وجہ تو اس نے مسئلہ یہ تھا آپ نے کیسے وہ جو ریفارمز کا جس کو نام دیا جاتا ہے نیاب اب دیکھ رہے ہیں مزاق بن گیا ہے یعنی آپ بڑے سے بڑا ڈاکا ڈالیں اربو روپے کا آپ کے چپڑاسی کے نام پر اربو نکلے گی آپ کی اہلیا کے نام پر بچوں کے نام پر اسیسیٹ کے نام پر رشتندار کے نام پر صرف آپ کے نام پر کچھ رہی ہے آپ کو دیکھ بھی نہیں کرتے تو پھر یہ کم تکڑا ہے وہ انہوں نے کر لی ہے تو یہ بتائیے گا اب اسلاحات تو ان لوگوں نے کر لی ہے جے ایو آئی پہلے کہتی تھی کہ جناب الیکشنز کروا لی جائیں مسئلک نون میں بھی دھڑے بازی تھی وہ بھی کہتے تھے الیکشنز کروا لی جائیں پاکستان پیپلز پارٹی رکاوٹ بنی ہوئی تھی لیکن اب ایسا لگتا نہیں ہے کہ الیکشنز انہوں نے کروانے آپ کو کیا لگتا ہے دوہزار تیس کے آگست میں الیکشنز ہونے دوہزار تیس کے آگست میں بربادی تباہی ہے یہ تو ان کو پر اصل آ رہا ہے کہ یہ تو دھنکے نہیں رہیں گے اسی رہے تو اب یہ ساتھ ہو گئے ہیں آپ دیکھیں اگلے دس سال میں پلننگ کر رہے ہیں ساتھ رہنے کی عمران خان صاحب کو پاپلریٹی آپ سرویز کروا لیں آپ نے کوئی بھی پیمانہ اگر رکھنا ہے کوئی بھی پیمانہ ابھی یہ زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر زمنی الیکشن تک معاملہ جاتا ہے آپ اس میں دیکھ لیجئے گا اور جتنا بھی یہ زور لگا لیں جتنا بھی زور لگا لیں آپ جانے تو سہی آپ دیکھیں ہمارے پروگرام بول نیوز کا امیر عباس کا آپ کو بتا ہے میر عباس کوئی لگریپ ٹی پی رکھتے جہاں ان کو لگتا ہے عمران خان غلط ہے وہ بہت شدید تنقید کرتے ہیں کوئی اور ان کو ٹھیک لگے گا اب آپ ان کے لیٹس دیکھیں نا پروگرام جا کر وہ سڑک میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں انہوں نے ہر طبقے سے بات کیے مزدور سے تاجر سے خاتون خانہ سے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے تو وہ کہتے ہیں سڑک میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ایک آدمی مل جائے کوئی ایک جو کہے کہ جناب ہی موجودہ حکومت سب کہنے کے نہیں ایسا کبھی ہی ہوا اگر وہ پروگرام کرتے ہیں سڑک میں جا کے آپ نے کیا ہوگا میں نے دیکھا تھا آپ بھی لوگوں میں گئے آپ بتا دے فیڈبیک کیا ہے کبھی آپ نے ایسے دیکھا میں عمران خان صاحب کی پولیسیز کا سب سے بڑا مخالف تھا جس دن ان کی حکومت گئی تھی ہم لوگ ٹرانسپیشن کر رہے تھے میرا سوال یہ ہوتا تھا کہ عوام کے لیے کیا کیا ہے مہنگائی ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید بہتری آئے گی لیکن واقعی بہتری نہیں بلکہ بتری آ رہی ہے لیکن یہ بھی بتائیے کا سر کہ حسان خاور صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے ان کو بھی ذرا شامل گفتو کر لیتے ہیں حسان خاور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سوال میں یہ اسامہ غازی صاحب سے کرنے جا رہا تھا لیکن چلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی پولیسیز میں تضاد کیوں نظر آتا ہے کلیریٹی کیوں نظر نہیں آتی پتہ نہیں چل رہا کہ جناب پنجاب اسیملی کی نشستوں میں جا کے آپ نے زمنی الیکشن لڑنا ہے بائی الیکشن لڑنا ہے لیکن قومی اسیملی کی نشستوں میں اپنے ہی استیفے کو منظور کروانے کے لیے قومی اسیملی میں نہیں جاتے یہ کیا ہے سر دیکھیں بالکل تضاد نہیں ہے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے سیاسی جماعت ہے اور ہم سیاست کر رہے ہیں اور سیاست کریں نظریہ کی اور نظریہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس ایمپورٹ حکومت کو منظور نہیں کرنا اور پاکستان کا جو سیاسی اور اس وقت معاشی بہران ہے اس کا صرف ایک حل ہے کہ فوری اور شفاف الیکشن ہوں اس مقصد سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ ہم قومی اسیملی میں نہ بیٹھیں اور یہ کلئر میسیج دیں لیکن الیکشنز کال ہوں گے تو پورے پاکستان میں ہوں گے نا تمام سبائی اسیملی میں جی 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 اور پنجاب کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میدان میں رہ کے بہتر طور پر اس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس لیے مجھے اس میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن الیکشنز کال ہوں گے تو پورے ملک میں ہوں گے چاروں سبائی اسیملیوں میں ہوں گے قومی اسیملی میں ہوں گے تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ محنت کر رہا ہیں یہ اگر آپ نے قومی اسیملی میں بھی کی ہوتی تو شاید صورتحال بہتر ہوتی راجہ ریاض جیسا شخص اپوزیشن لیڈر نہیں ہوتا جس نے یہ آناؤنس کیا کہ میں مجھے نون کے ٹکٹس سے اگلا الیکشن لڑوں گا کوئی واقعی میں بہتر کینڈیڈیٹ وہاں پر موجود ہوتا اور حکومت کی پولیسیز کو پوس کرتا دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ انہوں نے دو تین جن ایجنڈا سے یہ آئے نا انہوں نے بائے ہک اور بائے کروک یہ کروانا تھا اوورسیز پاکستانیوں کا ووڈ بھی چوری کرنا تھا اور اپنے آپ کو این ارو ٹو بھی دینا تھا نیپ کی امینڈمنٹ اوڈننس جو تھا اپنا جو نیپ کا خانون ہے اس کی طرح میم جو تھی وہ بھی کروانی تھی یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ یہ سارا گاند جوانا اکٹھا ہو گیا اور پوری قوم کو نظر آ گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر ایک ہیں اور یہ ایک شیم ڈیموکرسی ہے جس میں اس بندے کو جو بمانگے دوحل کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے اس کو آپ نے اپوزیشن پر بٹھا دیا ایک دفعہ قوم کو ان کا اصلی چہرہ دیکھنے میں دیں ان کی بیٹی کے شادی میں جناب اس پنک دون کے سینئر رہنما موجود تھے سار مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی چلے یہ تو سیاست دانوں میں آپس میں چلتا رہتا ہے لیکن ایک بندہ خود اناؤنس کر رہا ہے کہ میں نے اب ایک ایسی جماعت کہ ٹکٹ پر لڑنا اگلہ الیکشن اور اسی کی اپوزیشن میں آج جو قومی اسیملی میں بیٹھے ہیں لیکن سر آپ یہ بتائیے گا اگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ ہی سب چیزوں کو فائٹ کرتے اور پاکستان تحریک انصاف میں متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آدھے لوگ ہیں بلکہ میجورٹی ہے جو کہ قومی اسیملی میں ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے میں پوری پارٹی کو مکمل اعتماد ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہر کسی کے انفرادی رائے ضرور ہو سکتی ہے لیکن لیڈرشپ کی رائے کے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہے اور متفق ہے اور انفرادی رائے میں اگر وہ چلا جائے تو اس میں کوئی ممانیت بھی نہیں ہے یا اس کو ڈسون کر دیں گے آپ لوگ نہیں دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص پارٹی کے اب پوری جو لوگ ہیں تمام کے تمام وہ پارٹی قیادت کے ساتھ اس فیصلے کیوں ٹھیک ہے ڈیورجن سر کیوں محسوس ہو رہی ہے خان صاحب ہر جلسے میں آخری جلسے میں بھی انہوں نے اپنے خطاب کا اختتام اس طرح سے کیا تھا کہ جناب میں آپ کو کال دوں گا تو آپ آئیے کا ضرور اور آپ لوگ آئیں گے لبیک ہیں خان صاحب کی بات پر لوگ لبیک کہتے بھی ہیں لیکن ڈیٹ دینے میں وہ ابھی بھی ناکام رہے کیا سر پندرہ جون کے بعد واقعی میں کوئی ڈیٹ آئے گی یا یہ سارے معاملات صرف عدالتوں کی طرف دیکھنا ہے اداروں کی طرف دیکھنا ہے آپ لوگ دیکھیں بلکل تیاری ہے پوری پارٹی اس بار ہے تیاری جلائی صدح کی اوپر جو ہے وہ ہم پروڈیش بھی کر رہے ہیں اور صرف خان صاحب کی کال کا انتظار ہے انشاءاللہ جون کے وست میں آکے آپ کو تاریخ کا بدا چال جائے کیا ہوگا لانگ مارس کی طرف جائیں گے آپ لوگ نہیں جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا لیکن ابھی تک تو یہی قیاس ہے کہ بلکل لانگ مارس ہوگا اور پروڈیسٹ کریں گے اور میں نے آپ سے پھر یہ کہا ہے کہ ہمارا گول بڑا کلیر ہے کہ ہم نے فوری اور شفاف الیکشن کے طرف جانا ہے جو بھی ہم سمجھیں گے حکمت حملی جو ہے اس ہمیں اپنے مقصد سے قریب لے کے جاتی ہے انشاءاللہ اسی سٹیٹیجی کو آج کچھ ٹی وی چینلز یہ خبریں چلا رہے تھے کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان پاکستان طریق انصاف کا ذکر اس میں نہیں کیا تھا لیکن پاکستان طریق انصاف کے علاوہ کوئی اپوزیشن میں اس وقت ہے نہیں تو آپ تزدیک کریں گے کوئی رابطے وغیرہ ہوئے کوئی رابطے بھی ہوئے دیکھیں اس وقت حکومت کو کیونکہ ان سے یہ فیصلے وہ لے نہیں پا رہے ملک وہ چلا نہیں پا رہے مشکل فیصلے ہیں آگے آپس میں اختلافات ہیں اس لیے وہ جان کے اس طرح کی باتیں نکال رہے ہیں ہم بالکل مذاقرات کیلئے تیار ہیں اگر وہ الیکشن کا اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے اوپر بات ہوگی پھر اس کے بعد مذاقرات رہیں کس چیز پر کریں گے مذاقرات اگر الیکشن اناؤنس کر دیں گے پھر تو کیئر ٹیکر حکومت آ جائے گی پھر تو سب نے اپنی الیکشن مہم چلانی ہے پھر کون سے مذاقرات ہوگی پھر ٹیکر پر مذاقرات ہو سکتے ہیں الیکشن کے ذاری ایک سوزت ہیں پر الیکشن سے پیچھے نہیں ہم آٹنے لگے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جب خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم شاہد کنشی صاحب بھی میں ساتھ موجود تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ہر چیز پر بات کرنے کے لئے تیار ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر کون سی چیز پر بات چیت ہوگی جو اصلاحات انہوں نے کرنی تھی جو ایمیٹمنٹس انہوں نے کرنی تھی وہ کر لی انہوں نے ٹھیک ہے آپ کو ای وی ایم سے اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے ای بھی مان لیا انہوں نے اوورسیز پاکستانوں کا ووڈ بھی انہوں نے محدود کر دیا نیپ کے کیسز کو بھی محدود کر دیا اس پر بھی ترمیم لے کر آگا ہے اب بات چیت کس پر تو الیکشن کی ڈیٹڈ بھی انزہاں نہ ہوں سو جائے تو پھر بات چیت کس پر ہوگی دیکھیں میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹڈ پر بھی بات ہو سکتی ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ پر بھی بات ہو سکتی ہے اگلے الیکشن کا جو موڈ ہے جو موڈل ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے لیکن الیکشن سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور باقی یہ ہے کہ ادارے بھی ان کو کھلا آپ نے دیکھا نہیں سپریم کورٹ نے انہوں نے جو راتوں رات ایف آئے پہ ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور سپیشل پروسیکیوٹر کو اٹھایا تو یہ اچھا ہے کہ عدالتیں نوٹس لے رہے ہیں اور کم اس کم اس ملک کے اندر اس چیز کا نام تو ہے کہ ضریب اور امیر کے لئے انصاف ہے تو یہ بھی ہو رہا ہے تو ان کو بلکل کھلی چھوٹ نہیں ملے گی انشاءاللہ اور یہ بھی قوم کھلی دیکھ بھی نہیں ٹھیک ہے عدالتوں کی طرف بھی جا رہے ہیں مثلا ہم اپنے جو پنجاب میں صورتی حالتی اس کے لئے بھی گئے عدالت میں تو عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آئیں گے تمام جمہوری اور آئینی راستے استعمال کریں گے بلی غور رحمان صاحب کو جو گورنر آپ لوگوں نے تسلیم کر لیا صدر مملکہ صاحب نے تزدیق بھی کر دی دے بھی دیا ان کو کہ چلیں آپ ان کو لگا دیں تو ان کے خلاف جو کیسز چل رہے تھے اب جو بھی حمزہ شباہ صاحب کے وہ سارے کیسز چلتے رہیں گے وہ لڑیں گے آپ لوگ عدالتی جنگ لیکن کیسز چل رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ان کیسز کو بند کر آیا جائے ان سے نکلا جائے کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ٹی ٹیو والا کیس جو ہے اور یہی ان کے گلے کے اندر پھسا ہوا ہے تو اس کیسز کو ہم نے تو کیا چھوڑنا ہے اس وقت اہم اپوزیشن نہیں ہے پوری قوم اپوزیشن بنی ہے جو شخص دو سو روپے کا دو سو دس روپے کا پٹرالر لوا رہا ہے وہ ہر شخص اپوزیشن کا اس وقت ممبر ہے ٹھیک ہے سر حافظ عمداللہ صاحب نے بھی اس وقت میں جوائن کیا ہے جی ایو آئی کے سینئر سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیسے ہیں آپ سر کمرے سرے بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے سر یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت حکومت سوچ رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے الیکشنز اپنے وقت پہ ہی ہونے اور سر آپ لوگوں نے مہنگائی کے خلاف ایک مارچ کیا تھا آپ لوگوں نے مہنگائی کے خلاف کافی زیادہ باتیں کی تھی تو اب آپ کو مہنگائی لگتی ہے سر ملک میں یا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات کی جواب تو یہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہوگا دو آزار تیئیس میں الیکشن ہوگا یہ فیصلت تمام اتحادی جماعتوں میں کی ہے اور حکومت کا فیصلہ ہے اور الیکشن جب اپنے وقت پر ہو نیازہ الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گی وہ حکومت کی حکم کی اور ہدایت کے مطابق الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی ایک تو ہوگی یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے کہ ایک وزیر کہتا رہا کہ آپ دو روٹین کی وجہے ایک روٹی کالے اگر ٹوماٹر مہنگا ہو تو پھر دہی کالو اگر چھینی مہنگی ہے تو پھر اتنے دانے کالو اتنی چھوڑو یہ اتحادی حکومت ہے اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے مہنگائی کو بھی لم تسلیم کرتے ہیں لیکن مہنگائی کی آوامل اور اسواب کیا ہے کیا یہ مہنگائی جب پچیس جولائی دوہ در اٹھارہ میں عمران خان کو ملک پر مسلک کیا گیا ہے اس وقت تو مہنگائی نہیں تھی یہ اچانک مہنگائی کیوں آئی یہ اس حکومت کی عمران رجیم کی حکومت کی نلائقی ان کی ناہلی کی وجہ سے ہے اب جب ہم حکومت میں آئے اب ہم حکومت اور پوری حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے کیسے نکال دیں مہنگائی کی دلدل سے بیروزگاری کی دلدل سے اس کیلئے ضروری ہے کہ معاشی طور پر پاکستان کو اس قائی سے ہم نکال دیں جس قائی میں عمران خان کی ناکام اور ناناہلی کی وجہ سے اس قائی میں گر چکا ہے لہذا ہم نے پاکستان کو اٹھانا ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے اور یہ سب سے مشکل مسئلہ بھی آئی ہے لہذا اس میں مہنگائی بھی آئے گی دو باتیں ہیں یا تو آپ نے ایک ایک جی 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 آپ کنٹینو کر لیں میں بات دو چیزیں ہمارے سامنے دو چیزیں ہمارے سامنے ایک طرف پاکستان ملک اور ریاست ہے دوسری طرف اتحادی جماعتوں جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی اور مسلمینوں کی سیاست ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بار میں جائے اتحادیوں کی سیاست بار میں جائے جمعیت علماء اسلام کی سیاست بار میں جائے پیمالنگ کی سیاست پیپلز پارٹی کی اصل مسئلہ ریاست کی ہے ریاست کو کیسے اٹھانا ہے لیکن عمران خان جو بات کر رہا ہے ایک طرف انہوں نے ایم ایف سے مادہ کیا ملک کی معیشت کو دعو پر لگا کے گروی رکھ دیا سٹیٹ بینک ان کی جولی میں پینک دیا اور آگے کہتے ہیں دس روپے میں نے پیٹرول سستہ کیا دس روپے ڈیزل بھی سستہ کیا آپ نے جب یہ کیا تو ایم ایف کے ساتھ مادہ کیوں کیا کہ ہر مہینہ میں چار چار روپے ہر مہینہ ڈیزل کو بھی مہنگا کروں گا اور پیٹرول کو بھی لہٰذا آپ نے ایک طرف مادہ کر کے دوسری طرف مادے سے انحراف کیا اپنی سیاشت کو بچانے کیلئے اور ملک کو آپ نے ڈبو دیا اور ملک کی معیشت کو لہٰذا ہم ملک کو اور قوم کو اس دلدل سے سر ان کو بھی ڈوبنے دیتا ہے ایک ہے شیشی باتیں اور ایک ہے حقیقت ہم حقائق کی شیشت کرتے ہیں حقیقت ہی ہے اگر آپ اجازت دیں سر اجازت دیں تو میں ایک بریک لے لوں سر اس کا جواب ہے بریک کے بعد سر ایک بریک مجھے ضروری لینا ہے تو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے حافظ عمداللہ صاحب موجود ہیں اسامہ غازی صاحب موجود ہیں اس کا جواب لیں گے کہ بھائی پھر ان کو بھی گھڑے میں گرنے دیتا ہے آپ نے ان کو نکال کے خود بیٹھ گیا اور خود ہی گھڑے میں گر گیا اس کا کیا جواز ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے جناب پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حافظ عمداللہ صاحب احساد موجود ہیں اور اسامہ غازی صاحب بھی احساد موجود ہیں حافظ صاحب بھی بتائیے کہ سر اگر یہ اتنا معاملہ غراب تھا گھڑے میں گر گئتے سب کو چھو رہا تھا ان کو نکالا کیوں سر آپ لوگوں نے پھر ایک مہینہ ہے دو مہینہ تین مہینہ تین مہینہ ان کو رہنے دیتے ہیں مزید ایکسپوز ہو جاتے یہ پھر آپ کہتے ہیں دیکھے بات یہ ہے بات دیکھے دیکھے آپ کچھ سمجھتے ہیں ایک عمران خان کو ایکسپوز کرنا ہے ایک ملک کو ایکسپوز کرنا ہے ان دو میں سے کس کا فیصلہ کرنا ہے اگر آپ کو امی اختیار دے ہم نے ملک کو بچانے کی کوشش کی اور ہم کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان کے مجدگی میں یہ ملک کائی میں گر چکی تھی معاشی طور پر باقی چیزیں تو چھوڑی ہیں لہذا ہم نے اس کو ہٹا کے یہ اپنی سحیست کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے ملک کو ڈبونے کی کوشش کر رہے تھے لہذا ہم ملک کو اس کائی سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے آپ اگر ہم ڈبو ہماری سحیست لوب جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے سحیست کو دعو پر لگا کے ریاست اور ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے جب ملک معاشی طور پر آپ مضبوط کریں گے تو پھر قوم بھی معاشی طور پر خوشحال ہوگی وہ بھی مضبوط ہو جائے گی اس کریسس سے ہم نے نکالنا ہے اس سے لہذا بنیادی حدف اور بنیادی مقصد یہی ہے لہذا چار سالوں کا حساب اور کتاب چار ہفتے میں لینا یہ کہاں کا انصاف ہے جب عمران خان کہا کرتے تھے کہ نوے دن میں میں انقلاب لاؤں گا کرپشن ختم کروں گا پھر جب آپ میڈیا نے حساب کتاب شروع کی کہتے ہیں ہمیں تو تین مینے دے دیں پھر جب تین مینے پورے ہوگے کہتے ہیں چھے مینے دے دیں سہولتکاروں کی طرف سے بھی کہا گیا کہ چھے مینے دے دیں بیچارے کو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں دس سال دے دیں انہوں نے تو دوہزار ٹائیس تک حکومت کرنی تھی بلکہ دوہزار تیس تک کمرزمان کا ایرہ صاحب بھی تو دس سال مامرہوں دیکھیں یہ اگر پیڈیم فیصلہ کرے گی تو صرف عصف زرداری صاحب یعنی پیپلز پارٹی اور پیملین کی نہیں یہ تمام اتحادی جماعتیں جس میں سرپیلس جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی پیملین یہ سب پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو شیشی اور جانی کاندہ اور سہارہ دینے کے لیے یہ اکٹے ہو سکتے ہیں اس میں کوئی قواہت نہیں ہے اس میں کیا مشکل ہے اگر آپ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اکٹے ہو سکتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن سر یہ فطری اتحاد کبھی رہا نہیں ہے یہ میشہ اتحاد ہوا ہے لیکن اس کے بعد پھر مسلم نون کہا جاتا ہے بنائی اس لے گئی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا زور توڑنا تھا کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ بنائے گئی تھی نون لیگ پنجاب میں بنائے گئی تھی آپ کو لگتا ہے یہ اتحاد جو ایک غیر فطری ہے چل سکے گا لیکن بات یہ ہے کوشش تو یہی ہوگی ابھی تو ہے اتحاد نہ کوشش تو یہی ہوگی کہ جو کامن چیزیں ہیں جو مشترکات ہیں متفقات ہیں جس میں جمہوریت ہے جس میں پاکستان کو مستحقم اور مضبوط کرنا ہے آئین ہے ان تمام چیزوں پر تو اتفاق ہے اس میں تو کئی اختلاف نہیں ہے پاکستان کو بنیلہ قوامی سطح پر خارجہ پالیسی کی سطح پر تنہائی سے نکالنا ہے پاکستان کی پاکستانی قوم کو خوشحال بنانا ہے لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا ہے خواہو گیس کی ہو یا بیجلی کی ہو ان کو روزگار مہیا کرنا ہے اس بندے نے چار سال میں مجھے بتائیے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک کام بتایا جو انہوں نے کیا ہے آپ کی معیشت آپ کی معیشت کا بنیادی سبب سی پیک تھا سی پیک انہوں نے روک دیا امریکہ کے کہنے پر آپ کی معیشت کے لیے ضروری تھا انہوں نے آئی ایم ایف کو امریکہ کے حوالے کیا امریکہ کے کہنے پر آپ کی جو اٹو ٹنگ تھا شہرک کشمیر امریکہ اور ٹرمپ کے کہنے پر انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا آپ کی خارجہ پالیسی یہاں تک ہوں بھی آپ کی سعودی عرب دوستہ آپ کی بھی حکومت اگر ہوتی ہے بھی اور اگر بھارت اس طرح کا معاملہ کرتا تو سر آپ لوگ بھی یہ چیزی بات یہ نہیں ہے یہ حقائق ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے سر میں ذرا عسامہ غازی صاحب کو بھی شاملے گفتو کروں کافی دیر سے وہ خاموش بیٹھے میں عسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ویسے لوجک زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اگر یہ کرنا تھا اتنی ہی مہنگائی کرنی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کو ہی کرنے دے دیتے ہو سکتا ہے وہ روس سے کوئی مہایدہ کر لیتے لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ روس سے کوئی مہایدہ ہوا نہیں تھا ہاں مہایدے کا انیشیٹیو لینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا اور شاید ان سے بات چیت بھی کر لی گئی تھی ہے جس کو یہ اپنے کریڈٹ میں لیتے ہیں صحیح ہے صاحب سلمان یہ تو اب آ کر بیان سامنے آیا مجھے لے تو تھا کہ یہ عمران خان جس طرح پہلے کوئی بیرونی سازش کے حوالے سے جب کہا جاتا کہتے ہیں کوئی خط ہی نہیں ہے خط پھر کہا جی وہ جو لہرہ رہے تھے وہ جھوٹا کچھ تھا ہی نہیں پھر کہا نہیں وہ خط نہیں وہ مراصلہ ہے پھر بات کہیں سے کہیں جلتی گئی اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے میں اپنی بات نہیں کرتا آپ وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب کا بیان دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں جی حماد حضر نے لیٹر لکھا تھا تو یہ اور روس کے صدر کا بیان دیکھ لیجئے کہ امران خان یہاں پر کیا کرنے آئے تھے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ تیل اور گیس کے مرخ اور انیسمنٹ کی بات کرنے آئے تھے اب ذرا شہباز شریف صاحب کی بھی سننی وزیراعظم کے میں جب گیا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں بھیگ مانگنے آیا ہوں یہ ہمارا وزیراعظم کہہ رہا ہے بھیگ مانگنے آیا ہوں میں نے کہا نہیں لیکن دیکھیں مسائل ایسے ہیں کہ اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے چونکہ امدلہ صاحب ساتھ ہیں یہ نیوز پہ خبر لگی رہی ہے دو سو لوگ جا رہے ہیں اوفیشلز حج ادا کرنے کے لیے دو سو اوفیشلز یہ قاسم باسی صاحب کی خبر ہے اب اس میں ڈرائیورز بھی ہیں اس میں پینتیسٹو سرپ ہلتھ منسٹری کے ہیں یہ اس طرح سے ملک بچایا جا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ملک بچانے سے یہ دو سو لوگوں کو حج پر لے جا رہا ہے یہ ملک بچانے کیونکہ چکر میں پتہ نہیں کتنے لوگ مر جائیں گے حافظ اب خود ماند رہے ہیں کہ دو سو روپے کی کلو گھی اگر مہنگا ہوگا اگر ستر پیٹرول مہنگا ہوگا اگر بجلی کا آٹھ روپے یونٹی سولہ سے چوبیس پر چلا جا رہا اگر گیس جو ہے وہ پہلے آتی ہی نہیں اور اب پیٹرول مہنگی ہو جائے گی تو فتانی کس طرح سے ملک بچانا ہے دو سو پر ڈالر جا چکا ہے تو جب تک ملک بچانے میں یہ لگے رہیں گے آپ کہہ رہے دو مہنے میں ہم ٹھیک نہیں کر سکتے تو کیا ڈیڑھ سال میں ٹھیک کر لے گے میں آپ کو لکھر دینے کو تیار ہوں کہ ڈیڑھ سال میں ٹھیک ہونا ہوتا تو ایک مہنے کے یہ سوچ پر نہ رہتے کتنا نواز شریف صاحب بہاں ہم اس کا گند کی اٹھائے ہم اس کا گند کی اٹھائے تو انہوں نے پھر ایک گند سوچ سمجھ کے ڈیڑھ سال بعد کی یہی جملے بولے جا رہے ہوں گے عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں جی میں بیس سال کا ساڑھے تین سال میں مجھ سے حساب لیتے ہو بیس سال کا تو حساب دے دو تو یہ یہی سیاست میں چلتا رہے گا پپولیریٹی پی ڈی ایم کی ڈاؤن جا رہی ہے مزید ڈاؤن جائے گی ابھی اس لیے کال کرنے کے مسئلہ ہوگا ڈیڑھ سال بعد ہی اس لیے کریں گے شاید اب تک ہم کو رلیف دے سکے حافظ صاحب سے بنگلہ دیش میں ایک اصول اپنایا گیا وہ اصول یہ تھا کہ جب تک ہمارا ملک مستحقم نہیں ہو جائے گا حالانکہ ان کی ایکسپورٹس پاکستان سے زیادہ ہیں جب تک ہمارا ملک مستحقم نہیں ہو جائے گا کوئی بھی شخص چاہے وہ کابینہ کا میمبر ہو کوئی بیرون ملک دورہ نہیں کرے گا چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ غیر سرکاری ہو سر عمرے پہ اتنے سارے لوگ چلے گئے شہباز شریف صاحب دو ملکوں کے دورے پر چلے گئے بلاول بھٹو ساری زرداری صاحب جب سے خارجہ کے وزیر بنے وہ بہار ہی ہیں واپس ہی نہیں آ رہے سر پھر ابھی عمرے پر حج پہ جانے کی بات ہو رہی ہے سر یہ ڈالر آپ لوگ بچا رہے ہیں یا کس طرح سے معیصت کو مستحقم کر رہے ہیں ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے سر دیکھیں بات یہ ہے میں دو باتوں کا پہلے ذکر کروں جو میرے بھائی اسامہ غازی نے کی دیکھیں انہوں نے بات کی دو سو لوگ حج پر آفیشلی طور پر یا نان آفیشلی جو بھی ہے لے جانا جا رہے ہیں بات یہ ہے اگر آپ دو سو کی ذکر کرتے ہیں اس میں کہاں تک حقیقت ہے یعنی ہے لیکن اس کا ذکر اسامہ غازی کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں آنکھیں بند کر کیقوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ گیارہ لاکھ سے پر حجی جو حج کا خرچہ تھا ابھی وہ ساڑے چھے لاکھ پہ آ گیا اس کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں عمران خان نے جو حج آج ہم چھے ساڑے چھے یا سات لاکھ پہ کروا کے دیتے ہیں وہ عمران خان گیارہ لاکھ پہ دیتے تھے جو پر حج خرچہ آتا تھا وہاں روم کے لیے ہوتل میں وغیرہ وغیرہ وہ چھبیس سے لے کر تین ہزار ریال تک چھبیس سو سے لے کر تین ہزار ریال تک وہ مفتی عبدالشکور صاحب لے کے آئے اٹھارہ سو اور دو آزار اور اکیس سو پر اس کا کریٹر کیوں نہیں دیتے ہیں معیشت تو اس طرح مضبوط ہوگی دوسری بات یہ ہے اگر آپ معیشت کی گیس کی روس کے ساتھ انیشیٹیو کی بات کرتے ہیں تو گیس پی پلین مہیدہ تو ایران کے ساتھ ہو چکا ہے علی زیدی کا آپ سنیے حمد میر کے ساتھ ان کا انٹریو کیپیٹل ٹاک میں سنیے ہم تو ایران کے ساتھ گیس پی پلین پر معادہ کریں نہیں سکتا کیوں ہمیں خوف ہے امریکہ سے آپ تو مجاہد ہیں آپ تو جہاد کر رہے ہیں آپ تو امریکہ کے شراف نکلیں کونکو بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ڈرتے کیوں ہیں ایران سے ایران نے گیس پی پلین بچھایا ہے زرداری لہذا آپ تو مجاہد ہیں آپ تو غازی ہے روس ہے میری بات تو سنیے مادہ تو ہوا یا نہیں پرانا چوڑی یہ مادہ ہوا ہے یہ غازی جو نکلے ہیں یہ ٹویٹر سلطان تو نہ بن چکے یہ اس مادے پر عمل کرے روس کے ساتھ انیسٹیٹو کی کیا ضرورت ہے مادہ ہو چکا ہے ایران نے اپنی حصے کا کام کیا ہے لہذا چار سال ایک آخری سوال سر آپ لوگ روس سے پیٹرول لیں گے سر کیونکہ وہ تو کہہ رہا نا کہ امریکہ کی غلامی نہیں آپ لوگ بھی نہیں کرتے ہوں گے یقینی طور پر آپ کہیں گے تو سر روس سے معاہدہ کریں گے جو معاہدہ پاکستان طریقہ انصاف نہیں کیا تو آپ اس کو اپنے ٹریڈٹ پہ لے جانا آپ سستہ پیٹرول لیا ہے سر پریسائز دی جواب دیگا پہلے 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 میری بات سنیں پہلے تو یہ بات یہ بیانی غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں میں امریکہ کی غلامی نہیں کر رہا جتنی غلامی عمران خان اور اس کی حکومت نے امریکہ کی غلامی کی کسی رجیم میں بھی نہیں کی کسی بھی جمہوری حکومت میں سر مان لیا آگے آگے بڑھیں آگے بڑھیں آج تک اتنی غلامی نہیں کی جتنی عمران خان نے کی بلکہ غلامی میں غلامی میں عمران خان ڈکٹیٹر سے بھی دس قدم آگے نہیں کی سر روس چلے جائے نا پیٹرول لیا ہے سر حکومت چلاتے ہیں ہماری معیشت کیسے مضبوط ہوگی میرے میں بات سنیں یار اگر آپ خارجہ کی بات کرتے ہیں آپ شاہبہ شریف کی بات کرتے ہیں بھائی دنیا میں تم تنہا ہو چکے تھے آپ نے سوژی کو اسی طرح ناراض ہو کے چھوڑنا ہے آپ نے چھینہ کو ناراض ہو کے چھوڑنا ہے رہنے دینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سلنے سر تینکو سو مچ فوری ٹائم مجھے بریک لینا مجبوری ورنہ سر دیڈل میں آپ سے اور بات کرتا ہے حافظ صاحبت ہے عسامہ غازی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے آخری سے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو لیکن کوئی بھی مسلمان توہین رسالت کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل مسلمانوں کے ایمان کی آکسیجن ہے ہمارے کلمے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نماز میں بھی محمد موجود ہے ہم درود شریف کو اپنی بیماریوں کا علاج سمجھتے ہیں لہٰذا مسلمانوں کو ایمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخی ہوتی ہے تو مسلمان اسے اپنے ایمان پر حملہ سمجھتے ہیں یورپی مالک میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے پھر اس کا رییکشن بھی سامنے آتا ہے لیکن بھارت میں حکومت کی جانب سے جس تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف فرقہ وارنہ تشدد اور نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی بھارت اسلام دشپنی میں کیسے اپنی حدے پار کر رہا ہے اس بات کا اندازہ حکمرہ جماعت کے رینماوں کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی سے لگایا جا سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر بھارہ سمید دنیا بھر میں مسلمانوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے بی جی پی کی مرکزی ترجمان نپور شرمہ کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالق گستاخانہ ریمارکس پر پاکستان، سعودی عرب، ایران، ترقی، قطر اور افوانستان سمید مسلم دنیا کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے واقعے کی شدید الفاظیں مزمت کی جا رہی ہے عرب مالک میں بوائیکارڈ انڈیا کا ٹرینڈ چل رہا ہے بھارتی مصنوعات پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو مودی سرکار نے عرب و ڈالر کی تجارت بچانے کے لیے خانہ پوری کر کے ایک بی جی پی رہنما کو موتل جبکہ ایک وہ پارٹی سے نکال دیا گیا جبکہ اب تک کسی کو گرفتار تک نہیں کیا گیا ہے بھارت کی حکمرہ جماعت کی رہنما کے اس عمل کی جتنی مزمت کی جائے کم ہے اور اسے روکنے کے لیے مسلم امہ کو ایک ہو کر فوری اور ٹھوس اقدمات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے توہین رسالت کے خلاف مسلم دنیا کو کیا کرنا ہوگا اس پر بات کرتے ہیں جناب ہمارے ساتھ مفتی زبیر مفتی زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ فرانس میں ہم سب اکثر دیکھتے تھے کہ اس طرح کے معاملات نکل کر سامنے آتے تھے اب بھارت میں بھی نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور بھارت دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے تو اپنے شہریوں کی بھی سنٹیمنٹس کا خیال نہیں رکھ پا رہا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی اللہ رسول کریم امہ آباد دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خیال کیا رکھے گا اپنے شہریوں کا یا اپنی مملکت کے باشندوں کا وہاں پر عبادت گاؤں کو توڑا جا رہا ہے قدیم مساجد کو منحدم کیا جا رہا ہے ایک مسلمان کے علاقے اور بستی اور ٹاؤن اور محلے کے اندر بی جے پی کے آر ایس ایس کے غنڈے دہشتگرد پہنچتے ہیں اور ایک آدھ بچارہ دکھی بوڑھا مسلم نوجوان بچہ چھوٹا بڑا وہ ان کے ہتھے چڑتا ہے وہ درخت سے بانتے ہیں گھسیڑتے ہیں رسیاں ڈالتے ہیں اس کو راڈ مارتے ہیں اس کو پتھر مارتے ہیں بے شمار واقعات کے اندر اس بچارے مسلمان نہتے مظلوم کو شہید کر دیتے ہیں کچھ عرصہ پہلے آپ نے کرناٹک کی باقید ہے ایک لڑکی دیکھی وہ کالیج کی لڑکی جس کے پردے پر اس کو حراسہ کیا گیا مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے مناروں کو گرائے جا رہا ہے بابری مسجد کے بار بار کے تنازعات آپ کے سامنے آئے یہ ہندو طوار نریندر مودی کی متعصب سرکار اکارہائے نمائیہ انجام دیتی آ رہی ہے کشمیر کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بار بار سامنے میں نہیں کہہ رہا آپ نہیں کہہ رہے پاکستانی چینل نہیں کہہ رہا امریکہ برطانیہ یورپی ممالک کے کئی اخبارات کے اداریوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہندوستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں یہ سب باتیں بھی ناقابل برداشت تھی لیکن اب حدیں کراس کر نہیں رہا بلکہ ہندوستان نے حدیں کراس کر دی ہیں ٹی وی ٹاک شو کے اندر وہاں کی رولنگ پارٹی وہاں کی باقاعدہ حکومتی جماعت کی ایک ملعون ترجمان نورپور شرما نے جس بھونڈے انداز میں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس نے گستاخی کی پھر ایک اور بی جے پی کے رانوما نے اس کی تاہید کی ہے اس کی وجہ سے آج عرب دنیا اشتیال میں ہے امت مسلمہ کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں پوری ملت اسلامیہ اس وقت آنکھوں کے اندر دل دماغ کے اندر شدید استعراب رکھ رہی ہے اور وہاں عرب دنیا میں ہو کیا رہا ہے اسٹوروں سے دکانوں سے ہوتلوں سے آم شاپ سے شاپنگ مال سے سینٹروں سے ان کی مصنوعات نکالی جا رہی ہیں یہاں اصل جو آپ نے سوال کیا کرنے کا کام سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے پاکستان کا جو رد عمل آیا ہے وہ نا کافی ہے فوج نے یہاں رد عمل دیا بڑا مستحصن ہے اور آئی ایس پی آر نے رد عمل دیا بہت مستحصن ہے لیکن پوری دنیا کی مسلم افواج کو بھی رد عمل دینا چاہیے مسلم حکمرانوں کو بھی دینا چاہیے میں دیکھوں گا اگر ترکی دبائی شارجہ ابو زابی گلف کی تمام کنٹریز اسی طرح ملیشیا انڈونیشیا وہاں بسنے والے انڈین ہندوستان کے ورکرز ان کے قیام پر اگر نظر سانی شروع کر دی جائے ان کے سفیروں کو بلائے جائے ان کو دیس نکالا دیا جائے کیسے نریندر مودی کی یہ ہندو توہ سرکار دنیا کو اس طرح کی اگڑمات اٹھانے چاہیے مفتی صاحب میں آپ سے بات کرتے ہیں سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی کل گیارہ بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے